کہ فازلکہ میں اکالی دل کے ادھیاکش سکھبیر سنگھ بادل کی گاڑی پر حملہ بول دیا گیا ثانیہ چناف کے لئے نابانکن پتر داخل کرنے کے دوران کانگریس اور اکالی دل کی کارکرتہ آپس پر بھڑ گئے اور اس دوران جم کر ہنسہ ہوئی بتایا جارہا ہے کیپ فائرنگ بھی ہوئی لیکن اس سے پہلے یہ بوال تب بڑھ گیا جب اکالی دل کے ادھیاکش سکھبیر سنگھ بادل کی گاڑی پر پتراب شروع ہوا سکھبیر سنگھ بادل کو زیڈ سیکیورٹی ملی ہوئی ہے اسی لیے سامنے سے ہو رہے پتراب کو دیکھتے ہوئے ان کی گاڑی کو پیچھے ہٹایا گیا اور سرکشا بلکہ جوان ان کی گاڑی کو گھیر کر پڑے ہو گئے اسمبلے میں سکھبیر بادل کی گاڑی کو نقصان پہنچا لیکن اس کے بعد اکالی دل کے سمرتک بھڑک گئے اور حملہ بول دیا آروپ ہے کہ سامنے سے کانگریس کے سمرتک پتراب کر رہے تھے لیکن اینٹ پتھروں اور لاتھی ڈنڈوں سے لیس اکالی دل کے سمرتکوں اور کارکرتاؤں نے بھی مرچہ سمحال لیا حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں بھاری تعداد میں پولیس موجود تھی لیکن اس حنسہ کو روکنے میں ناکام دیکھی پولیس کے جوان کارکرتاؤں کو سمجھانے کی کوشش کرتے دیکھے لیکن سرکاری دفتر کا یہ علاقہ جنگ کے میدان میں تبدیل ہو گیا خبر کے مطابق ناوانکن کے لیے سینٹر پر جانے سے روکے جانے پر یہ بھیڑنگ شروع ہوئی دونوں دلوں کے کارکرتاؤں کے بیچ جم کر لاتھی ڈنڈے چلے اور پتھر چلے بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران فائرنگ بھی ہوئی اور حنسہ میں اکالی دل کے کچھ کارکرتاؤں زخمی بھی ہوئے ہیں اسٹھانیہ نکاہ چناب کو لے کر پنجاب میں سیاسی پارا چڑھا ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی اکالی دل اور کانگرس کارکرتاؤں کے بیچ جھڑا پھو چکی ہے لیکن جلال آباد میں دونوں پارٹیوں کے کارکرتاؤں نے ایک دوسرے پر جان لے با حملہ کیا سکبیر سنگھ بادل کی گاڑی پر ہوئے حملے سے سیاسی پارا چڑھتے دیر نہیں لگ اکالی دل نے کہا ایسا لگتا ہے کہ اکالی دل ادھیکش پر ارادتان جان لے با حملہ کیا گیا ہے پولیس بھی اس میں مددگار دکھی کیونکہ اس نے حملہ وروں کو بھاگ جانے دی اس ماملے کی جانچ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نگرانی میں ہونی چاہتی کیونکہ ہنسہ کو سرکار کا سمرتھن حاصل ہے کانگرس پارٹی دے ایم ایل ای او دے بیٹے نے گنڈا گردی دا ننگا ناج کیتا ہے اکالی دل نے عاروپ لگایا ہے کہ ہنسہ کے دوران ہوئی فائرنگ میں اکالی دل کے تین کارکرتاؤں کو گولی لگی ہنسہ کو دیکھتے ہوئے اکالی دل کی مانگ ہے کہ اس تھانی چناب کے لیے راج جمعے اردسینک بلوں کے تیناتی کی جائے پنجاب میں سیاسی ہنسہ کے بات سے ماہور گرمایا ہوا ہے اکالی دل اور کانگرس سب ایک دوسرے پر نشانہ ساتھ رہے پروٹیکٹی کے اوپر اپنے گنڈوں کے ساتھ کیسے پتھراف کرتے ہیں کیسے گولیاں چلاتے ہیں اور پولیس نیوٹ سپیکٹیکٹر بن کے وہاں پہ دیکھتے رہتے ہیں تو پنجاب میں کس طرح کا گنڈا راج ہے آج میرا خیال امرندل سنگھ کو چیز منسٹر کی کورسی میں بیٹھنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے جہاں ایک طرف سے گینگسٹرز پنجاب کو چلا رہے ہیں اب زیڈ پلس پروٹیکٹیز کا بھی یہ حال ہو رہا ہے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا آپ سمجھ سکیں بات ایسا ہے نا وہاں الیکشن ہو رہی ہے تو سکبیر جی بھی بڑی جو سٹیج پر باتیں کرتے ہیں وہاں کبھی دمکیاں دیتے ہیں کبھی پولیس کو دیتے ہیں کبھی لوگوں کو دیتے ہیں ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے جو آدمی ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے وہ جمعیدار ہوتا ہے وہ جب ایسی بات کرے گا تو قدرتی بات پتا نہیں کس کے دل میں لگ جائے گی کون کیا کرے گا اور جو لیڈر ہوتا ہے ان کو شرعہ آم سٹیج کے اوپر سے دھمکی نہیں دینی چاہیے میرا را جائے گا تو میں ان کو دیکھنوں گا میں اندر کر دوں گا میں پکڑ پکڑ کے لے جوں گا ایسی باتیں اتنک فلاتی ہیں سو ان کے اوپر جو حملہ ہوگا وہ غلط ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر جو کاروئی ہوگی پولیس دیکھ رہے وہ کو جرور کرے گی مہراشتر کے یوتمال میں بچوں کو پولیوں کی خوراب دینے کی وجہ انہیں سینیٹائزر پلا دیا گیا پراتمک سواستے کیندر کی اس لاپروہی پر سیاسی گلیاروں میں ہر کم پچا ہوا ہے بارہ بچوں کو اسپطال میں بھرتی کرائے گیا کیونکہ پراتمک سواستے کیندر پر جہاں بچوں کو پولیو ڈروپس دیا جانا تھا وہاں نرسوں کی لاپروہی سے بچوں کو سینیٹائزر پلا دیا گیا ایک سے پانچ سال کی عمر کے قریب دو ہزار بچے راشتریہ ٹیگہ کرن ابھیان کے تحت پولیو ٹیگہ کرن کارکرم کے لئے آئے تھے لیکن جب کچھ بچوں کو بدن میں ایٹھن اور الٹی ہونے لگی تو پتا چلا کہ انہیں سینیٹائزر پلا دیا گیا ہے اس کے بعد سواستے ادھکاریوں میں خلبلی بچ گئی اور آنن فانن میں بچوں کو پاس کے اسپطال میں بھرتی کرائے گیا علاج کے بعد بچوں کو تھوڑی راحت ملی پھر بارہ بچوں کو پولیو ڈروپس پلا سینیٹائزر دیا گیا تھے ان کو پولیو کے دوس دینے میں آئے بچوں کو سینیٹائزر پلانے کی خبر سامنے آتے ہی ہر کم مچ گیا اور زلہ سواستے ویبھاگ نے تین نرسوں کو نلمبت کر دیا لیکن سواستے ویبھاگ کی اس لاپروہی پر سیاسی پارا بھی چڑھ گیا ایک گھتنا بہت ہی بھرتی یکون ہے اور بہت ہی مشیدہی ہے اور اس میں کوئی بھی جو لاپروہی پر نہیں ہے اس میں ہم خود سٹرک ایکشن لیے ہے اور آجیں ہی نہیں دیں گے کیونکہ کوئی اس کا دیماغ کرا ہو گیا ہو مہراج سرکار کی لاپروائی نے خدوں کی سیمہ پار کر دی یوتبال نے ننھے بالکوں کو پولیوں کا ڈوز کر کے سانیٹائزر پلایا گیا بارہ بالکوں کی چاند خطرے میں ہے اس کے پہلے بھندارہ مبی اسی پرکار سے دس ننھے بالکوں کی جی ہاں ہم حتیہ کہیں گے ان کی حتیہ ہوئی کھیول اور کھیول مہراج کے یہ تین دلوں کی سرکار کی لاپروائی کا کارن ہے فیلحال بچوں کی طبیعت ٹھیک ہے بھارہ سپتال نے انہیں جلد ڈسچارج کرنے کی بات کہی ہے بھارت کے پڑوسی دیش میاں مار میں سینہ نے رویوار آدھی رات دو بجے تختہ ملٹ کر دیا دراصل میاں مار میں پچھلے تین دن سے سینہ کا بڑا مومنٹ چل رہا تھا اسی لیے پہلے سے ہی اندیشہ تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آکھر ایسی استیتھی بنی ہی کیوں کہ سینہ نے تختہ پھلٹ کر دیا اور وہاں کی لوگ پریے نیتا اور سٹیٹ کاؤنسٹر آنگ سانگ سو کی اور راشپتی ون منٹ سمیت کئی نیتاؤں کو گرفتار کر دیا وہاں کی رازانی نیپی تو سمیت بڑے شہروں میں انٹرنیٹ بند ہے اور کچھ جگہوں پر فون سرمز بھی بند کر دی گئی میمار کی پرانی رازانی ینگون میں بھی انٹرنیٹ اور فون بند ہیں صبح لوگوں کو جب آدھی رات کو ہو چکے ستہ پریورتن کے بارے میں جانکاری ہوئی تو لوگوں نے بازاروں میں جم کر خریداری شروع کر دی دراصل فشلے سال لومبر میں میمار میں عام چناب ہوئے تھے اس میں آنگ سانگ سو کی کی پارٹی نے دو سدوں میں تین سو چھانگ سیٹے جیتے تھے ان کی پارٹی نے لور ہاؤس کی تین سو تیس میں سے دو سو اٹھاون اور اپر ہاؤس کی ایک سو اڑسٹھ میں سے ایک سو اٹیس سیٹے جیتے تھے میمار کی مکھے ویپکشی پارٹی یونین سولیڈیریٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے دونوں سدوں میں ماتر تیس سیٹے ہی جیتے اس پارٹی کو سینہ کا سمرتن حاصل تھا کیونکہ اس پارٹی کے نیتہ دھان ہیتے ہیں جو سینہ میں برگیڈیا جنرل رہ چکے تھے نتیجہ آنے کے بعد وہاں کی سینہ نے اس پر سوال کھڑے کر دیئے سینہ نے چناب میں سوٹی کی پارٹی پر دھاندلی کرنے کا عروپ لگایا اور اسے لے کر سینہ نے سپریم کورٹ میں راشترپتی اور چناب آئیوں کی شکایت بھی کی جئے نتیجہ یہ ہوا کہ چناب نتیجوں کے بعد سے ہی لوکتانترک طریقے سے چھوڑی ہوئی سرکار اور وہاں کی سینہ کے بیچ مدھے شروع ہو گئے اب میمار کی سطح پوری طرح سے سینہ کے ہاتھ میں آ گئی ہے تختہ پلٹ کے بعد وہاں سینہ نے ایک سال کے لیے ایمرجنسی کا اعلان بھی کر دیا ہے اتراخن کے دہرادون میں کانگریس نے مہنگائی کو لے کر زوردار پردرشن کیا اتراخن کے دہرادون میں کانگریس نے بڑتی مہنگائی اور کسانوں کے اندولن کے سمرتن میں پردرشن کیا اس موقع پر کانگریس نیتاؤں نے کیندر اور راجس سرکار کا ویروت کی اتر پردیش کے بلند شہر میں کسانوں کے لیے ڈیوٹی میں لگائے گئے پی ایسی کے جوانوں پر بیرکیڈنگ توڑ کر ایک کینٹر چڑھ گیا اس حاج سے میں پی ایسی کی اور تیسویں بیٹیلین کے دو جوانوں کی موت ہو گئی اور کئی جوان گھائل ہو گئے اکسپورٹ ایکسٹراجینکا کی ویکسین کے ٹرائل میں شامل ہونے والے قریب پندرہ سو لوگوں کو تیکے کی غلط خوراک دینے کے عاروپ لگے ہیں عاروپ یہ بھی ہے کہ غلطی کا پتہ چلنے کے بعد بھی انہیں اس بارے میں نہیں بتایا گیا اتر پردیش میں مزفر نگر کے سکھیڑا تھانا کو جنپت کے پہلے آدرش تھانے کے روپ میں وکسط کیا گیا ہے یہاں ڈیجیٹل مال کھانا، کمپیوٹر ککش، آدرش بیرک، موڈیولر کچن اور واشروم سبیت انہیں سویدھائیں ہیں بجٹ میں سونے چاندی پر آیات شلک میں پانچ فیصدی کی بھاری کٹوٹی سے اثر دکھائی دی رہا ہے اس کے بعد منگلبار کو دام میں ریکارڈ سات ہزار روپے کی کمی آئی علی بابا اور چالیس چوروں کے گروہ کی کہانی تو آپ سب نے سنی ہو لیکن جب حقیقت میں چوروں کا خاندان سامنے آیا تو ممبئی پولیس بھی دنگ رہ گی گہنے چڑانے والے اس خاندان میں ماں، بیٹی، بیٹا اور بہو سمیر پریوار کے سبھی نو لوگ شامل ان کا پردہ فاش تب ہوا جب ایک ممبئی کی جولری شاپ میں چوری ہو حالانکہ سونے کے گہنے چڑھا کر چور تو نکل گئے لیکن اپنے پیچھے ثبوت چھوڑ گئے سی سی ٹی وی فوٹیج میں صاف نظر آیا کہ تین نکاب پوش مہلائیں شوروں کے کاؤنٹر پر بیٹھ کر گہنے دیکھ رہی ہیں لیکن سب سے کنارے بیٹھی مہلہ نے ایک گہنہ اٹھایا اور بڑی صفائی سے دوسری مہلہ کے ہاتھ کے نیچے رکھا اور اس نے گہنے کو چھپا لیا تھوڑی دیتا گہنے دیکھنے کے بعد یہ تینوں دکان سے چلی گئی لیکن ان کے جانے کے بعد پتا چلا کہ دس تولے گہنے گائب ہیں ہڑکم مچا اور ترند پولیس کو خبرٹی گئے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کے بعد پولیس ان چوروں کی تلاش میں جڑ گئے پولیس کو اپنے سورس سے پتا چلا ہے کہ یہ گروہ پونے کا رہنے والا ہے تلاش کرتے ہوئے جب پولیس نے انہیں دھردہ بوچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پورا کا پورا پریوار چوری کے دھندے میں جھٹا ہے ماں، بیٹا، بیٹی اور پہو سمیت پریوار کے پانچ سرسیوں کو الگ الگ جگل سے گرفتار کیا گیا مدد کرنے والے ممبئی کے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو بھی پکڑ لیا گیا ہے تین پرار آروپیوں کی تلاش جاری ہے سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتا چلا ہے کہ پرٹیکولر ایک ٹیکسی سے ہی آروپی نہیں بھاگ گئے تھے تو ہم نے وہ ٹیکسی چالک کا پتا لگا ہے ممبئی ساہیت مہراشتر کی درجنوں علاقوں میں انہوں نے چوریاں کی ہیں اس کے علاوہ تلنگانہ اور رائپور کی جولری شاپ سے بھی انہوں نے گہنے چورائے ان کے پاس سے پولیس نے قریب دو لاکھ روپے کے گہلے برامت کیے ہیں رام مندر نرمان کے لیے جوٹائے جا رہے چندے کو لے کر سیاسی بکھیڑا تب کھڑا ہو گیا جب مدر پردیش کے جھابوا سے کانگریس بدھائیت کانتیلال بھوریا نے ایک بیوادت بیان دے دی بھوریا نے کہا کہ بی جے پی کے لوگ دن میں چاندی لیتے ہیں اور رات میں شرعہ پی جاتے ہیں لیکن پورب کینڈری منتری کے دیئے اس بیان سے سیاسی بھوال مچ گیا اپنا پرامال اپنا پرامال کھا کے چندہ کرنے نکل گے چندہ گھر گھر سے جا رہے کہ وہاں مندر بنانا مندر بنانا میں بھا جبا چاپا چاہتا ہوں نران مہتر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیچھلے سال پیچھلے سالوں اور مو روپیہ کھٹا کیا تھا اور کہتے ہیں تو ہم قسم کہتے ہیں مندر وہیں بنائیں گے اور تاریخ نہیں بتائیں گے اور پھر آپ گھر گھر بھا جبا کے چھوڑ بھے نیتا جا رہے ہیں رام بندر کے لیے پورے دیش میں سہیوگ راشی جھٹائی جا رہی ہے مدی پردیش میں وشبندو پریشت کے ساتھ بی جے پی کے کارکرطہ بھی چندہ جھٹا رہے ہیں اسی لیے کانتی لال بھوریا کے بیان سے ماحول گرم ہو گیا اسی لیے کانتی لال بھوریا جی آپ کے جو گروہ ہیں پرم سردے دگویجے سنگ جی جو لیگی نیتا کہلاتے ہیں جو جنہ کے حساب سے دیش میں بھاشن اپنا بودھک اور اپنا بکتب دیتے ہیں آپ ان کے ششہ ہیں اسی لیے گروہ جی سے بھی پوچھ لیا ہوتا کہ دگویجے سنگ جی آپ کو کون بھاجہ پانے درہا کر دھمکا کر آپ سے چندہ لیا ہے آج ہمارے یسسری پردھان منتری نریندر موڈی کے نیتتوں میں بھاجپا کے نیتتوں میں رام منتری کا نیرمان ہو رہا ہے تو یہ کانگریس کے لوگ کانتی لال بھوریا بوکھلا رہے ہیں اور بوکھلا ہٹ میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ چندہ ہو گئی ہو رہی ہیں یہاں سمارپنہ ندھی ہو رہی ہیں اور سمارپنہ ندھی سیدھی سیدھی ہمارے ترسٹ کے اکاؤنڈ میں جاتی ہے اور چیک کے مادیم سے بی جے پی نے کانتی لال بھوریا سے اپنے بیان پر ثبوت دینے یا معافی مانگنے کی مانگ کی ہے حالکہ ایم پی میں کانگریس بھی رام مندر کے لیے سیدھے ترسٹ کو ہی چندہ دینے کی بات کہہ رہی ہے لیکن چندے میں ہرا فیری کے آروپ سے بی جے پی بوکھلا گئی ہے نہرو کے ونشز اس دیش میں ہر سمیں رام اور رام مندر کو بیواد میں کھڑا کرنے کے لیے آگے رہتے ہیں اور اسی کا پرینام ہے کہ آج کانتی لال بھوریا جی نے یہ شرمناک بیان دیا ہے میں انہوں نے کہنا چاہتا ہوں کانگریس کے نیتاؤں کو کہنا چاہتا ہوں یہ بھاشپا کا بھیان نہیں ہے اور یہ چندہ بسولی نہیں ہے یہ ہے کار سیوہ اس اسطحان کے لیے جو ہمارے آراد ہی کا جنم اسطحان ہے رام ہمارا بھگوان ہے رام ہمارا مان ہے رام ہمارا سمان ہے رام ہمارے استطوع کا کیندر ہے اس لیے اس پر یادی پرشن چلنے لگاؤ گے تو بکشے نہیں جاؤ گے یہ بات صد ہے اپنی جگہ ہے کہ پہلے بھی بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے پیسہ اکھٹا کیا تھا لیکن وہ پیسہ کہاں گیا اس کا آج تک حساب نہیں کیا اس کے بعد گھر گھر جا کر اب پیسہ اکھٹا کر رہے ہیں ان کو کس نے اثرائش کیا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ پیسے کا ترپیوگ ہوگا بھوریا جی اپنی جگہ پر صحیح کانتیلال بھوریا مدربردیش میں کانگریس کے بڑے آدیباسی نیتا ہے اس سے پہلے بھی وہ اپنے بیانوں کی وجہ سے بیوادوں میں رہے ہیں